دوستو آج ہم آپ کو متحدہ عرب ہمارات میں ناکیوں کے نام پر ہونے والے فراؤڈ کے بارے میں بتائیں گے اور اس جرم پر قابو پانے کے لیے یو ہی حکومت نے کون سا بڑا اقدام اٹھایا اس سے تمام پاکستانی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس بارے میں بھی بتائیں گے اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں دوستو ہم میں سے ہر دوسرا شخص اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے سخت محنت کرتا نظر آتا ہے اسی سلسلے میں اکثر لوگ نوکری کی تلاش میں متحدہ عرب امارات کا رخ کرتے ہیں مگر تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں آنے والے اکثر پاکستانیوں کو نوکریوں کے معاملے میں دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ویزے اور ٹکٹ پر اچھی خاصی رقم خرچ کر کے جب امارات پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس نوکری اور پرکشش پیکج کا انہیں خواب دکھایا گیا تھا اس کا حقیقت سے کوئی سروکار نہیں اسی نویت کے اور بھی کئی مسائل پاکستانیوں کو درپیش رہتے ہیں تاہم اس حوالے سے متحدہ عرب امارات اور پاکستانی حکومت کے درمیان ایک مفاہمتی یا داشت پر دستخط کیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر کسی بھی پاکستانی کو متحدہ عرب امارات میں نوکری کی آفر ہوتی ہے تو امارات پہنچنے سے قبل اس کے اور نوکری فراہم کرنے والی کمپنی کے درمیان ایمپلائیمنٹ جاب آفر کے معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہوں گے اس اقدام کے وضالت سمندر پار جانے والے ان پاکستانی کارکنوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکے گا جو اکثر جالی ریکروٹمنٹ ایجنٹس کے ہاتھوں دوکہ دہی کا شکار ہو کر اپنی قیمتی رقم سے محروم ہو جاتے ہیں پاکستانی وضالت برائے سمندر پار پاکستانیز کے مطابق وہ پاکستانی ریکروٹمنٹ کمپنیاں جو متحدہ عرب امارات میں غیر قانونی اور جالی بھرتیوں میں ملوث پائی گئیں انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اس شاندار اقتام کے باعث کوئی بھی پاکستانی پاکستان سے امارات کو روانہ ہوتے وقت ایمپلائیمنٹ جاب آفر پر دستخط کرے گا جس پر ایمپلائیر کی جانب سے پہلے ہی دستخط کیے گئے ہوں گے اس جاب آفر کی دستعویز میں کارکن اور ایمپلائیر کے حقوق اور ذمہ داریوں کا واضح طور پر بیان ہوگا جبکہ دستعویز متحدہ عرب امارات میں متعلقہ ادارے کی جانب سے ریجسٹر بھی کی جائے گی مفاہمتی یاد داشت کی شکم میں واضح کیا گیا ہے کہ نوکری فراہم کرنے والے ادارے یا فرد کا اگر کسی پاکستانی کارکن سے کسی بات پر تنازع ہو جاتا ہے اور وہ یہ تنازع حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ معاملات عدالت کے سپرد کر دیا جائے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا میرا اور ہم سب کا اللہ حمی و نصر